بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بریانی بنا رہی ہوں ماندی رائس بھی سے کہتے ہیں اربین رائس بھی کہتے ہیں سے سعودیہ کے یہ رائس ہیں جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ رائس اس طرح بنتے ہیں میں تھوڑے اپنے سٹائل میں بناوں گی آپ سب کو ضرور پسند آئیں گے بہت ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہم یہ والے رائس بنانا سکھائیں اس کے لئے جو اجزاء مجھے چاہیے وہ میں نے یہ مسائلے وغیرہ سب کچھ لے لیا ایک کلو میں نے باسپتی چاوالی ہے ایک کپ آئل ایک تیز پتہ یہ مسائلے ہیں ان کو میں نے بھی ہیسنا بھی ہے ایک تیز پتہ ہے بادیان کا پھول ایک تیز پون سومب ہے دو دن چھوٹی لائچی ہے سات آٹھ لاؤنگ تھوڑی سی وان ٹیز پون کالی مرچ سفیز زیرا وان ٹیز پون دال جینی کا اتنا ٹکر ہے یہ جیفر جلوہ تری ہے وان ٹیز پون سوکہ دنیا وان ٹیز پون اور گرم سانہ وان ٹیز پون ان کو بھی میں نے روست کر کے پھر پیسنے سورہ میچ وان ٹیز پون نمک ہس بزائکہ یا دے ٹیز پون میں نے لیے ہلدی ہاف ٹیز پون کالی مچ وان ٹیز پون ٹماتر پانچ ادر یہ میو ہے یہ میں نے آدھی پیا لی لی ہے اور ایک ادر گھا جے لی لیا اگر آپ کو اورنج مل جاتی ہے اورنج لے لیں ورنہ مجھے یہ ملیا اورنج نہیں آج ملی لیسن وان ٹیز پون لیمن اس میں ڈرائے ڈالتا ہے لیکن مجھے ڈرائے ملا بھی نہیں اور میں نے وہ ڈالنا بھی نہیں تھا میں نے یہ فریشی لے لیا ہے آدھا میں نے لیمن لیا میں نے چھوڑوں گی ایک ادر پیاس اور یہ ایک انچ کا ڈکرا ادرک ہے ایک پیالی دہی اور چار لیک پیس میں نے لے لیا ان کو اچھی طرح ساف کر لیا ابھی ان کو کٹ وغیرہ لگائیں گے سب سے پہلے میں مسالہ بنا لوں گی جو ڈرائے روست کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے سٹیپ بسٹیپ سب کچھ کریں گے اور بہت ہی آسانی سے بن جائیں گے لوگوں کو یہ چاول بہت مشکل لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اس میں ہے بنانا عذاب ہے لیکن یہ بہت ہی میں آسانی سے آجاب کو بنانا سکھاؤں گی ایک نانسٹک پین میں نے چولے کے اوپر رکھ دیا اور اس میں میں یہ تیز پتہ سونک لائچی کالی میچ لانگ اس میں یہ بادیان کا پھول سفیز زیرا اور یہ میں ڈال رہی ہوں وہ میرے پاس پیسے ہوئے ہیں اس لئے وہ میں نے روست نہیں کرنا ان کو بس میں ہلکا سا گرائے روست کرنوں گی کوئی آئل وغیرہ نہیں لگا اور یہ لیک پیس ہیں ان کو میں کٹ لگا لوں گی یہ اس طرح میں نے کٹ لگا لیے ہیں سینے والے سچاتے ہیں آپ سینے والے سچاتے ہیں لیکن شریں ج scores نہیں موجود ہیں لیکن similarly کوئی پچیل یہ آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ مسائلے روست ہو گیاں ان کو پلیٹ میں نکال لوں گی اور ان کو میں نے پیس لینا اب میں اسی پین میں تھوڑا سا اویل ڈالوں گی بس دو ٹیبل سپون اور اس میں یہ گاجر ڈال دیں گی اور ساتھ یہ میوہ ڈالیں گے ان کو سوفٹ کر دوں گی میں گاجر ڈال میڈے کو ہیچن میں بریانی کی ہشبو آنا بھی شروع ہو گئی ہے یہ جو مسائلہ روست کی ہے اس کو میں نے پیس لیا اور یہ دیکھیں اس کو میں یہ پلیٹ میں نکال رہی ہوں دو ٹیبل پون میں نے تیار کر دیا مسائلہ اور یہ گاجریں اور میوہ بھی روست ہو گیاں ان کو ایک پلیٹ میں نکال دیں گی موسیقی رسن پیسا ہوئے پیاس اور میں آپ کے سامنے ادھر کروں گی یہ ادھرک بھی میں نے کریش کر لیے اور اب پیاس کو بھی اسی طرح کریں گے یہ پیاس لے لیے یہ دیکھیں پیاس بھی اتنا ہی باریک میں نے کرنا ہے چاہے پیاس بھی چوب کر لیا ہے اب میں ٹماتر بھی اس میں چوب کر رہا ہوں چاہے پیسٹ بنا لیں چاہے اس طرح اس میں چوب کر لیں یہ دیکھیں چھلکا لائدہ ہو گیا ہے چھلکا مجھے نہیں چاہیے میں سارے ٹماتر اسی طرح کروں گے یہ سب کچھ میں نے چوب کر لیا ہے بہت ہی فائن اب میں یہ سالے مسالے دہی میں مکس کروں گے دیکھیں ایک دام سب کچھ جو میں نے اتنا کچھ بکھے رہا ہوا تھا ایک دام سمر جائے گا یہ نمک میر چھل دی اور کالی میر یہ بھی اس میں شامل کر دی یہ مسالے جو ابھی تیار کی ہیں یہ بھی شامل کر دی اچھی مزے کی ہشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور ان کو میں یہ چکن کے اوپر سارا لگا دوں گی چکن کو بہت اچھی طرح میری نیٹ کر لینا ہے یہ سارے مسالے لگا کے اس کو اوور نائٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور تین سے چار گینٹے رکھ لیں میں ایک گینٹے رکھوں گی مجھے ذرہ جل دی ہے میں نے ابھی بنانے آگے ایک گینٹے کے بعد میں اب بتاؤں گی آپ کو چکن میری نیٹ ہو گیا ہے اب ایک کڑائی میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اور اس میں میں ایک کپ آئل ڈال ہوں گے اور چولا آن کریں گے اب اس میں سابت ہری مرچے یا یہ میں نے چلی سوس لے لیا جو بنایا ہوئے ہیں اور سوکھا نیبو یا فریش نیبو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ گی میں بنانا چاہتے ہیں تو گی میں چاوز بنا لے میں اوائل بھی بنا رہی ہوں یہ گرم ہو گیا ہے اب آرام سے پکڑ کے یہ لیک پیسیز میں سیٹ کر دیں گے سارہ مسالہ اس کے اوپڑ آ دے گو سارہ مسالہ اس کو پڑا آ دیں گے electric سارہ مسالہ اس میں اوپڑا آ دیں گے اے اے اس کے اوپڑا ب acept روی موسیقی 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 پھر میں نے دم لگا دیا آدھا گھنٹہ ہو گیا ماشاءاللہ کافی گل گیا اور یہ اپنے ہی دہی کے پانی میں یہ پک رہے ہو کوئی پانی وغیرہ اس میں نہیں دالا اب یہ لیٹ پیس نکال کے میں آرام سے تبے پہ رکھتی جاؤں گا تبے کی نیچے میں نے چولا آنکہ دیئے لیکن بہت ہی ہلکا رکھنا چولا موسیقا اس کو کسی برطن سے یا دیچ کی وغیرہ سے گاہ پھریں گے چابزوں کے حساب سے میں اس میں ایک لیٹر پانی شامل کر رہی ہوں اور چولا تیز کر دیں گے اور پانی کو پکنے کا انتظار کر رہی ہوں پکنا شروع ہو گیا اب اس میں میں چاول شامل کروں گے اور نمک چیک کر لیں گے اور اگر کام ہوگا تو تھوڑا نمک اور ڈال لیں گے اس سٹیج بے ہم نمک چیک کر سکتے ہیں کہ چاولوں میں نمک کتنا ہے نمک چیک کر کے میں ڈانک دوں گے اس کا نمک مرچ ہر چیز بلکل پرفیکٹ ہے اور پانی بھی ہوشک ہو گیا ہے اب جو لیک پیس میں نے ادھر رکھے دے توے پہ ان کو ہمیں دم کے اوپر اس طرح سیٹ کروں گے کوئی اوون میں لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی یہ میوہ اور گاجر اس کو بھی دم پہ لگائیں گے اور یہ فوڈ کلر اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں دس منٹ کے لئے میں دم لگاؤں گی چولا ہلکا کر دیں گے دس منٹ ہو گئے اور دم چیک کرتے ہیں ماشااللہ بہت بہت بھی اچھے ہو گئے اور میں ان کو ایک سائٹ سے ہلانا شروع کروں گی اور ڈیس میں نکالوں گی اس کے اوپر اس طرح ہم لگ پی سیٹ کر دیں گے دو ڈیشوں میں میں نے بھی چاول نکال لی ہے اور اب اسی طرح ہم ڈائننگ پہ لے جائیں گے ساتھ آیتہ بنا لیں چٹنی بنا لیں سلاحات کٹ لیں چائے کسالن وغیرہ اگر آپ کے گھر گیسٹ آ رہے تو بنا سکتے ہیں یہ اربین کا حصہ مارے تیار ہو گئے ہیں بہت مزیدار بہت ٹیسٹی آپ بنائیں بہت ریکویسٹ آ رہی تھی وہ بھی بنائیں جنہوں نے مجھے بہت ریکویسٹ کی تھی ان کو بھی ضرور پسند آئیں گے پلیز بنائیں جوائک کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اپنے فرینڈ فیملی میمبر کے ساتھ سارا میرا چینل شیئر کریں اور میری پوری پچھلی ویڈیو بھی میزٹ کیا کریں بہت اچھی اچھے کھانے بنائیں ہوئے ہیں آپ سب کو ضرور پسند دیں گے پلیز بنائیں جوائے کریں میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ فیس بائی بائی